عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ایس ایل ایس ٹوڈنٹس ایڈوانس کلاس امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ہمارا تھرڈ پیرڈ ہے اردو کا اور اردو کی کل ہم نے اردو کی کاپی پہ لکھا تھا حروف تحجی کے ساتھ بڑی یہ لگائیں آج ہم کتاب کا سفہ نمبر اٹھارہ اور انیس پہ کام کریں گے ٹھیک ہے تو کتاب کا سفہ نمبر اٹھارہ نکالیں اس پہ لکھیں جماعت کا کام دائیں سائٹ بھی لکھیں دو جون اور بائیں سائٹ بھی لکھیں منگل آج کا ہمارا ٹاپک ہے یعنی انوان ہے ہمارا مصوت ہے اردو میں میں نے آپ کو واؤول لیٹر کی پڑھے میں پڑھایا ہوئے واؤول لیٹر ذرا بتائیں کون کون سے ہوتے ہیں اے ای آئی او یو یعنی یہ جو فائف ہیں یہ جو پانچ ہیں یہ واؤول لیٹر ہیں انگلیش کے اردو میں ان کو کہتے ہیں مصوتے اور اردو میں یہ چار ہیں علیف واؤ چھوٹیے اور بڑیے یعنی یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو نیچے دیکھیں آپ کے لکھی ہوئی ہیں مصوتے علیف واؤ چھوٹیے اور بڑیے نیچے آپ نے ان کو کاپی کر کے اس طرح لکھ رہا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سمجھ آگئی ہے غباروں میں مصوتے لکھئے یہاں پہ چار غبارے بنے ہیں نیچے بلو ییلو اورنج اور گرین یعنی پہلے غبارے کے اندر لکھیں علیف واؤ چھوٹیے اور بڑیے ہو گئے یہ آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر اٹھارہ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر انیس پہ آ جاتے ہیں اس پہ بھی لکھیں جماعت کا کام دو جون اور بائن سائٹ پہ لکھیں منگل اس میں یہ اور وہ کا استعمال ہوگا میں نے آپ کو انگلیش میں this اور that کے بارے میں پڑھایا ہوئے آج ہم اردو میں یہ اور وہ کا کنسپٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اور وہ کیا تصویر دیکھ کر یہ یا وہ لکھئے جو ہمارے نزدیک دور چیز ہوتی ہے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہ جیسے دیکھیں یہ میرے پاس میز پڑھا ہویا ہے تو یہ ایک میز ہے کرسی مجھ سے دور پڑھ ہویا ہے تو میں بتاؤں گی وہ ایک کرسی ہے اس طرح تصویر میں دیکھیں وہ اس کے سامنے دیکھیں یہ بہت دور ہے یہاں پہ اگر ہم کھڑے ہوں تو یہ بہت دور ہے سامنے لکھیں وہ خرگوش ہے تو یہ نزدیک ہے اس کے سامنے لائن لگی ہے اس کے بعد تولہ ہے لاک یعنی یہ نزدیک پڑھا ہوئے ہیں ہمارے تو ہم لکھیں گے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ فنگر نظر آ رہی ہے اور اوپر یہ ایک ٹاور بنا ہوئے ہے تو یہ بہت فنگر سے بہت دور ہے نا یہاں پہ لکھیں گے وہ اسی طرح بنانا بنی ہوئے ہیں کیلے بنی ہوئے ہیں یہ نزدیک ہیں تو یہاں پہ آئے گا یہ اب ہاتھ پہ کچھ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے پیج ہے تو یہ نزدیک ہے اس لئے لکھیں گے یہ جوتا بھی ہمارے نزدیک ہیں یہاں پہ بھی لکھیں گے یہ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو درخت کی تصویر بنی ہوئی ہے وہ ہم سے بہت دور ہے تو ادھر ہم رکھیں گے وہ یعنی وہ ایک درخت ہے تو ہم نے آج اردو میں مصوتیں پڑھا ہے اور یہ اور وہ کا استعمال یہ اور وہ تب استعمال ہوتا ہے جب ہمارے نزدیک کوئی چیز ہو تو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اور دور کوئی چیز ہو تو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنی بک پہ اس کو لکھ لیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کے صفائی سے لکھ لیں دونوں پیج لکھ لیجے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ